بسم اللہ الرحمن الرحیم مروف کتاب علی فلیلہ شاید انہی کے دربار سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے حارون رشید تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے صاحب زادے تھے جنہوں نے 775 سے 885 تا خلافت کی حارون اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے 22 سال کے تھے جس دن انہوں نے مسند خلافت سنبھالی اسی دن ان کی اہلیہ نے مامون رشید کو جنم دیا حارون رشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارول حکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کروایا جو اس سے قبل کہ تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا جس میں ان کا مروف دربار بھی تھا جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے بعد ازا انہوں نے شام کے حالات کے پیش نظر دربار شام مردگل کر دیا تاہم ان کا کہنا تھا کہ بغداد دنیا کے کسی بھی مقام سے زیادہ بہتر ہے حارون ایک عدل بادشاہ تھا جو راتوں کو بے سے بدل کر دارول حکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتا تھا اس کی بیوی زبیدہ بھی بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھی اس کو قرآن پاک سے اس قدر محبت کی کہ اس نے اپنے گھر میں تین سو حافظات تنخواہ پر رکھی ہوئی تھی اس نے ان کی شفٹ سے بنائی ہوئی تھی ہر شفٹ میں سو حافظات تھی ان حافظات کو محل کے مختلی کونوں برامدوں اور کمروں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر بس قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا اس طرح ہر وقت محل میں سو حافظات کے پڑھنے کی آواز آتی تھی یہی وہ زبیدہ خاتون ہے جن کو جب پتا چلا کہ جب لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا تو آپ بے چین ہوئی ہر بیوی اپنے خواہن سے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہے زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر سے حرون رشی سے اسی نہر کی فرمائش کی کہ میرے دل کی ایک تمنہ ہے کہ آپ نہر بنوائیں جو میدان ارفاہ تک پہنچے تاکہ ہاتھیوں کو اسے پانی ملتا رہے شوہر نے اپنی ملکہ کو مکمل اختیار دیا کہ اس نہر پہ جتنا مال خرچ ہو سکتا ہے کر لیں یوں ایک عظیم الشان نہر بن گئی جس سے کڑوڑوں انسانوں پرندوں اور چرندوں نے فائدہ اٹھایا کہتے ہیں جب زبیدہ کا انتقال ہوا تو اس کا خواہ میں لوگوں کو دیدار نصیب ہوا کسی نے زبیدہ سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا ماجرہ کیا تو زبیدہ نے کہا کہ بس اللہ نے مجھ پہ رحمت کی اس نے کہا زبیدہ تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے لوگوں کے لئے نہر بنوائی تو بخشی تو ہونی ہی تھی زبیدہ نے کہا کہ میری بخشی نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی جب میرا نہر والا عمل اللہ پاک کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تُو نے تو نہر اس لئے بنوائی کہ تیرے پاس بیت المال کی مال و دولت تھی اگر بیت المال نہیں ہوتا تو تُو یہ نہر نہیں بنوا سکتی تھی یہ کوئی ایسا اہم کام نہیں جس سے تیری بخش ہو جائے تُو مجھے بتاؤ تُو نے میرے لئے کون سا عمل کیا زبیدہ فتون کہتی ہے کہ یہ سن کر میں ڈر گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہ تھا اس گبرہڑ میں اللہ پاک میری طرح متوجہ ہوئے سارے عمال میں بس ایک ہی ایسا عمل ہے جو تُو نے صرف میرے لئے کیا ہے ایک بار جب تم کو بوک لگی تھی اور کھانا کھا رہی تھی موہ میں لکمہ ڈالنے سے پہلے ازان کی آواز تیرے کانوں میں آئی اس وقت تمہارے سر پہ دوبٹا ٹھیک نہیں تھا آدھا سر ننگا تھا اس وقت تیرے دل میں فیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے تم نے اپنی بوک کی پروان نہ کی لکمہ نیچے رکھا اور اپنا دوبٹا ٹھیک کر لیا اور پھر کھانا شروع کیا تم نے لکمے میں جو تحیر کی وہ میرے نام کے عدب کی وجہ سے کی تھی پس تیرے مغفرت کی وجہ یہی ہے اللہ پاک عمال کا چھوٹا پڑا ہونا نہیں دیکھتا لاکھوں روپے کے ذکات اور خیرات کو نہیں دیکھتا وہ تو دل میں چھپے تقویٰ کو دیکھتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تھا اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں موسیقی 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 موسیقی